بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک یہ ہے کہ یاد خدا میں مبتلا رہو عبادت زیادہ نماز پڑھنا یا زیادہ روزہ رکھنا نہیں ہے بلکہ عبادت یہ ہے کہ تم غور و فکر کرو امورِ الہی میں کائنات کو خالقِ کائنات نے کیوں خلق کیا تمہارا حدفِ خلقت کیا ہے تمہارا حدفِ آفرینش کیا ہے اور یادِ خدا میں مبتلا رہو اور پھر فرمایا کہ صاحبِ نیجل بلاغہ نے متقین کی صفات بایان کرتے ہوئے جو ارشاد فرمایا جو ورچوس پرسن کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ جب وہ صبح کا آغاز کرتا ہے تو یادِ خدا میں مبتلا ہوتا ہے اور فرمایا ذکر اللہ دواء اعلان نفوس نفسیاتی بیماریوں کا علاج یادِ خدا میں ہے اور فرمایا علیکہ بذکر اللہ فإنہو نور القلب تمہیں اللہ کی یاد میں ذکر سے مراد جیسا کہ میں نے پہلے آپ کی خدمت میں گزارش کیا تھا یادِ الہی ہے یادِ الہی دلوں کی روشنی ہے ذکر اللہ الدعامتالإیمان یادِ خدا ایمان کا ستون ہے وعصمت من الشیطان اور شیطان سے محفوظ رہنے کی زمانت ہے اور پھر صاحب نحج البلاغہ نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب باوفا رضوان اللہ علیہم کے صفات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا اذا ذکر اللہ حملت آئینہم حتی تبل جیوبہم وما دو کما یمید الشجر ویوم ریح العاصف خوف من العقاب وشوقاً الالصواب ورجاء للصواب آقا نے ارشاد فرما اذا ذکر اللہ حملت آئینہم حتی تبل جیوبہم جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے گریبان آنسووں سے تر ہو جاتے ہیں وما دو کما یمید الشجر ویوم ریح العاصف اور وہ ایک نازک سی نحال کی طرح شاخ کی طرح لرزنے لگتے ہیں ان کے عبدان خوف من العقاب ورجاء للصواب خوف الہی سے اللہ کے عذاب کے خوف سے اور اس کی بارگاہ میں ثواب کو پانے کے لئے مگر یہاں پہ جو وہ بیان کرنا چاہتے ہیں وہ دراصل یاد خدا ہے فرمایا وَلَا تَكُونُكَ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ ان لوگوں کی طرح نہ بن جاؤ جنہوں نے اللہ کو بھولا دیا جب کوئی اللہ کو بھولا دیتا ہے تو خدا خود اس کو فراموشی کی ناظر کر دیتا ہے اللَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامَمْ وَقُعُودَمْ وَعَلَى جُنُوبِهِمْ ان لوگوں میں سے بنوں جو اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پہلو بدلتے کروٹ لیتے ہوئے یاد خدا میں مصروف رہتے ہیں اور کہتے ہیں رَبَّنَا مَا خَلَقْتَهَا زَبَاطِلَا ان کی معرفت کا یہ عالم ہے کہ وہ کہتے ہیں پروردگار تو نے اس کائنات کو بےہودہ عبس بے کار بے فائدہ بے مقصد بے حدف پیدا نہیں کیا بلکہ اس کے پیچھے بہت سے حداف و مقاصد ہیں افیزو فی ذکر اللہ فَإِنَّهُ أَحْسَنُ الزِّكْرِ ہمیشہ یاد خدا میں مبتلا رہو یہ بہترین ذکر ہے یاد خدا ان اللہ سبحانہ وتعالی جعل الذکر جلاء للقلوب خالق اکبر نے جعل الذکر جلاء للقلوب اپنی یاد کو دلوں کی زندگی قرار دیا ہے یہ دلوں کے لئے حیات بخش ہے وَإِنَّا لِلِذِّكْرِ لَأَحْلًا اور یہ بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان یاد خدا میں مبتلا ہو جائے خدا منتخب کرتا ہے اپنے لئے بندوں کو جو اس کی یاد میں مبتلا ہوتے ہیں اور فرمایا کہ تُوبَ لِمَرَّاقَ بَرَبَّهُ وَخَافَ زَمْبَهُ جو یاد خدا میں مبتلا ہو جائے وہ خوش قسمت انسان ہے وَخَافَ زَمْبَهُ خدا اس کے منظر نگاہ پر رہتا ہے اور وہ گناہوں کے ارتکاب سے ڈرتا ہے اور پھر یہ بھی ارشاد فرمایا کہ یَمْ بَغِيْ أَنْ يَكُونَ الرَّجُلْ مُحَيْمِنًا عَلَى نَفْسِهِ مُرَاقِبًا قَلْوَهُ حَافِظَ اللِّسَانَهُ یاد خدا میں مبتلا ہو جاؤ جب یاد خدا تمہارے دل میں آئے گی تو گناہ تم سے دور ہو جائے گا تم گناہ سے دوری اختیار کرو گے اور نتیجہ کیا نکلے گا کہ مُحَيْمِنًا عَلَى نَفْسِهِ یاد خدا انسان کو اپنے نفس کا محافظ بنا دیتی ہے مُرَاقِبًا قَلْوَهُ وہ اپنے دل کی نگرانی کرتا ہے حَافِظَ اللِّسَانَهُ وہ اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے حرام کے ارتکاب سے رَاقَبَ فِي يَوْمِهِ غَدَهُ وَنَزَرَ قَدَمًا عَمَامَهُ وہ اپنے پورے دن کی حفاظت کرتا ہے کہ کہیں گناہ کا ارتکاب نہ کر لے اس لیے کہ جب انسان خالق کی بارگاہ میں قیامت میں جائے گا دنیا میں محتاط رہنا اس لیے ضروری ہے اور اپنے عامال کی حفاظت کرنا حتیٰ کہ اپنے خیالات کی اس لیے کہ قرآن کریم میں خالق کائنات ارشاد فرماتا فَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَا وَمَنْ يَعْمَلْ مِسْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَا جس نے دنیا میں ایک ذرہ برابر نیکی انجام دی وہ اس نیکی کو بارگاہ خداوندی میں پائے گا اور جس نے ایک ذرہ برابر برائی انجام دی وہ اس کے نتائج کو تو اس کے بارے میں علماء تفسیر نے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایک ذرہ برابر نیکی انجام دی تو اس کا صلح اسے مل جائے گا اور وہ نجات پہ جائے گا بلکہ یہ کہ خالق کائنات تمہارے کسی عمل کو ضائع نہیں کرتا اگر تم نے واجبات کو انجام دیا اپنی ڈیوٹیز کو پورا کیا اپنے فرائض کو عدا کیا اور اس کے بعد تم نے کوئی نیکی انجام دی رہا ہے خدا میں خرچ کیا یا کوئی مستحب عمل انجام دیا تو خدا بے شک وہ ایک ذرہ برابر ہو خدا اس کا عجر دے گا اگر تم اہل نماز ہو اہل روزہ ہو اہل زکاة ہو اپنے واجبات و فرائض کو عدا کرتے ہو لیکن تم نے ایک ذرہ برابر کوئی برائی انجام دی تو اس کا بھی تمہیں خدا کی بارگاہ میں حساب دینا ہوگا اگر وہ حقوق الناس میں سے ہوئی تو فرمایا کہ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ كِرَامًا قَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ یہ یاد رکھو کہ اِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِزِينَ ہر لمحے تمہارے شانوں پر دائیں بائیں لَحَافِزِينَ وہ ملائکہ موجود ہیں جو تمہارے عمال کی حفاظت کرتے ہیں کرامًا قاتبین حفاظت سے مراد یہ ہے کہ وہ لکھ رہے ہیں نَحْنُ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُ وَآَسَارَهُمْ جیسا کہ سورہ مبارک یاسین میں خالقِ کائنات ارشاد فرماتا ہے نَحْنُ ہم نَكْتُبُ ہم لکھ رہے ہیں نَحْنُ نَكْتُبُ مَا قَدَّمُ جو انہوں نے آگے بھیجوا دیا وَآسَارَهُمْ اور جو پیچھے چھوڑ کے جا رہے ہیں آگے جو بھیجوا دیا وہ نماز ہے وہ روزہ ہے وہ اس کے واجبات ہیں وہ آمالِ خیر ہیں اور قَدَّمُ جو انہوں نے پیچھے وَآسَارَهُمْ جو اپنے پیچھے چھوڑ دیا وہ اولاد ہے اگر اس کی اچھی تربیت کی ہے تو وہ صدقہِ جاریہ ہے وَلَدُنْ يَسْتَغْفِرُ اللَّهُ وہ اولاد جو ان کے لئے طلبِ مغفرت کرتی ہے جو عیسالِ ثواب کرتی ہے جو آمالِ خیر انجام دیتی ہے اس کا نامہِ عمل کھلا رہتا ہے اور اس کو ثواب ملتا رہتا ہے اور اگر اولاد کی اچھی تربیت نہیں کی اور وہ ارتکابِ گناہ کر رہی ہے تو بھی نامہِ عمل کھلا رہا ہے اور ان کے گناہوں کی سزا یہ بھوگت رہیں حالانکہ وہ خود بھی اپنے گناہوں کی سزا بھوگتیں گے لیکن یہ بھی ان کے گناہ کی سزا بھوگت رہیں تو کرامن کاتبین یہ لکھنے والے ایسے ہیں کہ نہ سفارش چلتی ہے نہ یہ رشوت لیتے ہیں نہ یہ تمہاری مرضی کے مطابق عمل کریں گے کرامن کاتبین بزرگوار پہلے ہیں صاحب کرامت پہلے ہیں باعزت پہلے ہیں ذمہ دار ہیں کاتبین اور لکھنے والے بعد میں ہیں یعنی بہت زیادہ رسپونسبل ہیں بہت زیادہ ذمہ دار ہیں اپنی ڈیوٹی کو صحیح طور پر انجام دینے والے ہیں تمہاری کوئی سفارش نہیں چل سکتی کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون اور یہ علم رکھتے ہیں جو کام تم انجام دیتے ہو اور صرف یہی نہیں لکھتے بلکہ ہر انسان جب قبر سے اٹھایا جائے گا ہم اس کے نام عمل کو اس کی گردن میں آویزن کر دیں گے ونخرجو اور ہم اسے نکالیں گے لہو یوم القیامت قیامت کے دن کتابیں یلقاہو منشورا جو اس نے عمل انجام دیا ہے وہ نام عمل اس کے گلے میں آویزن ہوگا اور قیامت میں اس کے سامنے کھول دیا جائے گا اور اس کے بعد بارگاہ خدابندی سے خطاب آئے گا اقرأ کتاب کا کفا بنفسک اليوم علی کا حسیبہ اقرأ پڑھو کتاب کا اپنے نام عمل کو خود ہی پڑھو اقرأ کتاب کا کفا کافی ہے کفا بنفسک اليوم علی کا حسیبہ اليوم آج کے دن بنفسک تو خود ہی اپنی ذات کے لیے علی کا حسیبہ خود ہی کافی ہے فیصلہ کرنے کے لیے تو اپنے نام عمل کو پڑھ اور اب بتا کہ تیرا انجام کیا ہونا چاہیے لہٰذا اگر دنیا میں یاد خدا تمہارے دل میں رہے گی تو تم برائیوں کی ارتکاب سے بچے رہو گے اور تمہیں یہ بات یاد رہے گی کہ آخرت میں تمہیں خدا سے ملاقات کر کے اپنے عامال کا حساب دینا ہے جیسا کہ سورہ خالق اکبر نے جناب لقمان علیہ السلام کی زبان سے قرآن کریم میں بیان کیا ہے کہ یا بنئی انہا انتکو مسقال حبت من خردلن یا بنئی اے میرے بیٹے انتکو مسقال حبت من خردلن اگر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تم سے کوئی عمل انجام پایا فتکن فی سخرتن او فی السماوات او فی الارز وہ پہاڑوں کی غاروں میں ہو وہ کسی جگہ چھپاوا ہو وہ آسمانوں میں ہو وہ زمین میں ہو وہ کسی بھی مقام پہ ہو خدا اس سے باخبر ہوگا اور خداوند متعال لطیف و خبیر ہے خبیر یعنی باخبر ہے آگا ہے اور لطیف اس ذات کو کہتے ہیں جو ہر جگہ رسائی جس کی ممکن ہو جسے ہر جگہ پہنچنے کے لیے کسی مشکل کا سامنا نہ ہو ان کلو نفس لما علیہا حافظ ہر انسان کے اوپر اللہ کی جانب سے ایک محافظ معین کر دیا گیا ہے ما یلفظ من قول الا لدہ رقیب عطید لفظ بن کے جملہ زبان سے نہیں نکلتا مگر یہ کہ اس سے پہلے رقیب و عطید جو اس کے ساتھ موجود ہیں وہ اس کے آمال کو محفوظ کر لیتے ہیں سب تو ضبط کر لیتے ہیں اِذِ يَتَلَقَّ الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدِ اس کے دائیں عَنِ الْيَمِينِ دائیں عَنِ الشِّمَالِ بَائِنِ دونوں طرف اس کے شانوں پر ملائکہ ہیں جو اس کے آمال کو محفوظ کر رہے ہیں اور خالق اکبر فرماتا ہے اَمْ يَحْسَبُونَ اَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَا وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ اَمْ کیا يَحْسَبُونَ ان لوگوں نے سمجھ لیا اَنَّا بِشَكْ هَمْ لَا نَسْمَعُوا ہم نہیں سن رہے سِرَّهُم وَنَجْوَاهُمْ ان کے جو راز ہیں جو ان کی چھپی ہوئی باتیں ہیں وَنَجْوَاهُمْ جو یہ آہستہ بات کرتے ہیں سرگوشی میں بات کرتے ہیں کیا ہم نہیں سن رہے بلا کیوں نہیں ہم سن رہے ہیں وَرُسُلَنَا اور ہمارے رسول رُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ ہمارے بھیجوائے گئے رسول سے مراد یعنی اللہ کا فرستادہ بھیجوائے گیا يَكْتُبُونَ وہ پیہم مسلسل برابر لکھ رہے ہیں يَكْتُبُونَ کَتَبُونَ انہوں نے لکھ لیا نہیں بلکہ يَكْتُبُونَ جب تک یہ زندہ ہیں وہ ان کے ساتھ ہیں اور ان کے عامال کو لکھ رہے ہیں اور خالق فرماتا وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُر ہر چیز لکھی جا رہی ہے کتاب میں وَكُلُّ صَغِیرٍ وَكَبِیرٍ مُسْتَطَر خواہ وہ چھوٹا عمل ہو خواہ وہ بڑا عمل ہو وہ سب تو ضبط کیا جا رہا ہے وہ محفوظ کیا جا رہا ہے اور پھر فرماتا ہے کہ جب یہ قیامت میں آئیں گے وَتَرَا كُلَّ أُمَّةٍ جَاسِيَةً كُلُّ أُمَّةٍ تُدْعَا إِلَا كِتَابِهَا ہر امت کو اس کی کتاب کی جانب بلایا جائے گا اور اَلْيَوْم تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ بارگاہ حق سے خطاب آئے گا ایک سنسنی خز خطاب آئے گا الْيَوْم آج کے دن تُجْزَوْنَا تمہیں بدلا دیا جا رہا ہے تمہیں جزا دی جا رہی ہے مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ جو تم دنیا میں عمل انجام دیتے تھے اس کی حَازَ كِتَابُنَا يَنْتِقُوا عَلَيْكُمْ بِالْحَقْ حَازَ یہ کتابُنَا ہماری کتاب ہے یَنْتِقُوا جو نُطْق کرتی ہے جو خطاب کرتی ہے جو بولتی ہے عَلَيْكُمْ بِالْحَقْ جو گفتگو یہ کرتی ہے جو بتاتی ہے وہ حق پر مبنی ہے خلاف حق اس میں کچھ نہیں ہے پھر خالق اکبر قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب انسان میدان محشر میں جائیں گے وہ شاہرہ قیامت پر روان دماغ ہوں گے بارگاہ حق سے خطاب آئے گا وَقِفُوهُم انہم مسئولون وَقِفُوهُم ان کو روک دو رک جائیں انہم مسئولون یہ سب خدا کی بارگاہ میں جواب دے ہیں پھر فرماتا فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَا إِلَيْهِمْ وَلَا نَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ نَسْأَلَنَّا یہ بہت زیادہ تعقید اور شدت کے ساتھ اس لفظ پر بہت زیادہ سٹریس ہے بہت زیادہ تعقید اور شدت کے ساتھ بیان کرتا ہے ہرگز حتما یقینا ایسا ہوگا فَلَا نَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَا إِلَيْهِمْ ہم امتوں سے بھی ان کے آمال کے بارے میں سوال کریں گے جن کی جانب ہم نے اپنے رسولوں کو اپنے پیغمبروں کو بھیجوایا وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اور ہم رسولوں سے بھی سوال کریں گے رسولوں سے بھی سوال کریں گے امتوں سے بھی سوال کریں گے کہ انہوں نے کیا عمل انجام دیا اسی لئے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ فَإِنَّ فِي الْقِيَامَةِ خَمْسِينَ مَوْقِفًا کُلُّ مَوْقِفٍ مِسْلُوْ أَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ اپنے نفسوں کا حساب کتاب کرو قبل ان تحاسبو اس سے پہلے کہ تم سے حساب لیا جائے فَإِنَّ فِي الْقِيَامَةِ خَمْسِينَ مَوْقِفًا قیامت میں تمہیں ہر تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد رکنا پڑے گا اور پچاس مواقف ہوں گے کُلَّ مَوْقِفٍ مِسْلُوْ أَلْفِ سَنَةٍ ہزار سال ہر مقام پہ رکنا پڑے گا اور فِي يَوْمِنْ قَانَمِ اِقْدَارُ خُمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ ہزار مقامات ایسے ہوں گے جہاں پر تمہیں رکنا پڑے گا اور پچاس ہزار سال کے اس دن میں مسلسل حساب دینا ہوگا مگر وہ افراد جنہوں نے دنیا میں اپنا احتساب کر لیا جیسا کہ ہم نے بعض اپنی گزشتہ محافل میں آپ سے گزارش کیا تھا کہ چار اسٹیجز علماء کرام نے بیان کی ہیں اس میں تھوڑے سے فرق کے ساتھ ہم نے ایک حدیث آپ سے بیان کی تھی کہ وہ مشارطہ اور مراقبہ محاسبہ اور معاتبہ ہے لیکن آج ہم یہ گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اس میں پہلی چیز مراتبہ ہے اور مراتبے کو مشارطہ بھی کہا گیا ہے معاہدہ بھی کہا گیا ہے تقریبا اس کا وہی مفہوم ہے جو ہم پہلی محفل میں آپ سے بیان کر چکے ہیں مشارطہ یا مرابطہ یا معاہدہ یعنی اپنی ذات کے ساتھ شرائط باندھنا اہد و پیمان کرنا کچھ کنڈیشنز کو اپنی ذات پر خود امپوز کرنا اس کو کہتے ہیں مشارطہ تو یہ جو مختلف مراحل بیان کیے گئے ہیں یہ خود احتسابی کے مراحل ہیں اپنی ذات کا محاسبہ کرنے کے مراحل ہیں کہ اپنی ذات کا انسان دنیا میں خود محاسبہ کرے تاکہ قیامت میں وہ محاسبے کی اس قیفیت سے بچ جائے اور حدیث میں ہے اگر انسان صاحب اقل و خرد ہے تو اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کے اوقات کو شب و روز کو تین حصوں پر تخصیم کرے ایک حصہ ایسا جس میں وہ اللہ سے مناجات کرے راز و نیاز کرے اور مراد یہ نہیں ہے کہ وہ تیسرا حصہ اپنے اوقات کا معین کر لے اور پھر مسلسل کچھ گھنٹے خدا سے راز و نیاز کرتا رہے بلکہ مراد یہ ہے کہ اس کی عبادتوں کے جو اوقات ہیں ان سب کو ملا کے اس کی چوبیس گھنٹے میں سے جو تیسرا حصہ ہے وہ عبادات پر مشتمل ہو اور پھر فرما ہے وساعتن یحاسبو فیہا نفسہو اور ایک حصہ ایسا ہے جس میں وہ خود احتسابی کے عمل سے گزرے سیلف اسیسمنٹ سیلف اکاؤنٹی بیلیٹی اپنی ذات کا احتساب خود کرے وساعتن یتفکرو فیما سانع اللہ عز و جل علیہ وساعتن یخلو فیہا بحز نفسہی من الحلال اور ایک حصہ ایسا ہے جس میں وہ اپنی حلال لذات کو حاصل کرے تو ناظرین کرام ہماری گفتگو اسی سلسلے میں جاری ہے ابھی ہم ایک چھوٹا سا بریک لیں گے ہمارے ساتھ رہیے گا نبیح بالتفکر قلبك اپنے دل کو تفکر کے ذریعے سے غور و فکر کے ذریعے سے انتباح کرو بیدار کرو تنبیح کرو اور پھر فرمایا توبہ خوش قسمت ہے وہ انسان توبہ لمن شغل قلبہو بالفکر ولسانہو بالذکر کتنا خوش قسمت ہے وہ انسان لمن شغل قلبہو بالتفکر بالفکر جس کا دل ہمیشہ غور و فکر میں تفکر میں مصروف رہے ولسانہو بالذکر اور اس کی زبان پر ذکرِ الٰہی کے زمزمیں جاری ہوں ذکرِ الٰہی کے زمزموں سے مراد سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ یہ اذکار نہیں ہے یہ اوراد نہیں ہے بلکہ یہ ان اوراد و اذکار کا حصہ تو ہیں لیکن مراد صرف یہی اذکار اور اوراد نہیں ہیں بلکہ ذکرِ الٰہی سے مراد یہ ہے کہ اس کی زبان جب متحرک ہو تو اس زبان پر کسی کی برائی نہ آئے اس زبان سے غیبت نہ ہو اس زبان سے عیب جوئی نہ ہو اس زبان سے سخنچینی نہ ہو اس زبان سے کسی کی دلازاری نہ ہو اگر افعالِ حرام کو ترک کر دے اور اس کی زبان صرف اور صرف ان عمور میں کھلے جو اللہ کو پسند ہے تو یہ ذکر شمار ہوگا یہ اس کی زبان سے نکلنے والے الفاظ تسبیح شمار ہوں گے فرمایا جس انسان نے بھی زیادہ غور و فکر کیا اس چیز کے بارے میں جو اس نے سنی ہے سیکھی ہے چونکہ باتیں سن لینا کوئی بہت بڑا کمال نہیں ہے بلکہ ان کے بارے میں غور و فکر کرنا اور پھر ان کو اپنی ذات پر نافذ کرنا اور ان تعلیمات کے ساچے میں اپنی شخصیت کو ڈھالنا یہ اسلام میں مطلوب ہے خالق کائنات ہم سے یہ چاہتا ہے یہ نہیں کہ ہم موئزہ سنیں اور جیسے تھے ویسے ہی لوٹائیں بلکہ موئزہ کا واز کا نصیحت کا اس کو سننے کا مقصد یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک اندرونی انقلاب پیدا ہو اس کی طبیعت منقلب ہو جائے اس کے اندر تبدیلیاں واقع ہونا شروع ہوں اس کے اندر پوزیٹیو جینجز آنا شروع ہو جائیں اور وہ گناہ سے اطاعت کی جانب ہجرت کے عمل کو اختیار کر لے جس کے لئے قرآن کریم میں خالق اکبر نے ارشاد فرما وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ سُمَّ يُدْرِكُ الْمَوْتِ فَقَدْ وَقَعَا عَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ يَخْرُجْ مِنْ بَيْتِهِ مُحَاجِرًا إِلَى اللَّهِ انسان کو مہاجر راہ خدا کہا گیا مہاجر فی سبیل اللہ کہا گیا جب وہ ایک بری عادت کو ترک کر کے اچھی عادت کو اپناتا ہے بشک اس نے ظاہری اعتبار سے ایک قدم بھی نہ اٹھایا ہو لیکن اس کے ارادے کا بدلنا اس کی سوچ کا تبدیل ہونا یہ ہجرت خدا کی جانب ہجرت ہے گناہ سے نیکی کی جانب ہجرت ہے جس نے گناہ سے نیکی کی جانب ہجرت کی اس کو مہاجر فی سبیل اللہ کا خطاب دیا گیا اور اس کے عجر کو خالق کائنات پر آئد کر دیا گیا یعنی خالق نے خود اس کے عجر کا ذمہ لے لیا تو فرما تفکر کیوں اتنا زیادہ ضروری ہے غور و فکر اتنا کیوں ضروری ہے اسلامی اور الہی تعلیمات کے بارے میں اس لیے کہ سوچ کا فکر کا انسانی زندگی میں بہت بڑا دخل ہوتا ہے جب انسان کوئی بات سوچتا ہے بار بار اس کے ذہن میں آتی ہے تو پھر وہ رفتہ رفتہ اس کے ایکشنز میں اس کے آمال میں اس کے افعال میں ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے اسی لیے کہتے ہیں مقدس مقامات کی جانب جاؤ مساجد میں دل لگاؤ مقدس مقامات پر جانے کی کوشش کرو اس لیے کہ تمہارے خیالات پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور جب خیالات میں پاکیزگی آتی ہے تو رفتہ رفتہ وہ پاکیزگی عمل میں آ جاتی ہے اس لیے کہ انسان کے خیالات اس کی شخصیت کو تشکیل دیتے ہیں تو فرمایا جتنا تم خیر کے بارے میں سوچو گے اتنا زیادہ تمہیں تمہاری سوچ تمہیں دعوت دے گی تمہیں بلائے گی نیکی کی جانب اور نیکی پر عمل کرنے کے لیے فرمایا جناب ابو ذر کو جو اتنا زیادہ عبادت گزار کہا گیا اس لیے نہیں کہا گیا کہ وہ نوافل بہت زیادہ پڑھتے تھے وہ نمازیں بہت پڑھتے تھے وہ روزیں بہت رکھتے تھے بلکہ اس لیے کہا گیا ابو ذر کی جو عبادت تھی علاوہ واجب فرض نمازوں کے جو کہ ہر مسلمان پر واجب ہے اور اس کو آدھا کرنا چاہیے اور اس سے پہلو تہی نہیں کی جا سکتی واجب نماز ڈنائیبل نہیں ہے لیکن جناب ابو ذر کی جو عبادت تھی جس کی وجہ سے انہیں بہت بڑا عابد کا درجہ دیا گیا تھا وہ اس لیے تھی کہ ان کی عبادت تفکر تھا غور و فکر تھا وَلْعِ اتبار اور وہ نگاہِ عبرت آمیز سے دنیا کو دیکھتے تھے ہر چیز سے عبرت کو حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے اور فرما کہ یا ابازر حدیث ہے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چونکہ کردار ابو ذر میں اور ہم میں یہ بنیادی فرق پایا جاتا ہے کہ جب پیغمبر گرامی اسلام کی کوئی حدیث جناب ابو ذر کی سماعتوں تک پہنچتی تھی تو وہ اس پر عمل کرتے تھے اسے عملی جامع پہناتے تھے ہم حدیث سنتے ہیں اور اس کے بعد اس پر عمل بیرا نہیں ہوتے تو جناب ابو ذر سے پیغمبر گرامی نے خطاب کیا یا ابو ذر حاسب نفس کا قبل انتو حاسب اے ابو ذر اپنا احتساب کرو اس سے پہلے کہ تمہیں احتساب کے حساب و کتاب کے کٹہرے میں عدالت الہیہ میں پیش کیا جائے اور تمہیں شرمندگی اٹھانا پڑے فَإِنَّهُ أَحْوَنُ لِحِسَابِكَ اگر آج تو اپنا حساب کرے گا تو فَإِنَّهُ أَحْوَنُ لِحِسَابِكَ یہ قیامت میں تیرے لیے آسانیاں پیدا کرے گا وَذِن نفس کا قبل انتوزاً آج ہی اپنا وزن کر لو اس سے پہلے کہ قیامت میں تمہارے عمال کا وزن کیا جائے کہ تمہارے عمال کیسے ہیں اور تجخص للعرض الاکبر تیار ہو جا آمادہ سفر ہو جا اس دن کے لیے وہ دن جب اللہ سے کوئی چیز چھپی نہ رہے گی جیسا کہ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا قیامت کا وہ دن جب ساری مخفی چیزیں سامنے آ جائیں گی لوگوں کے دلوں کے راز مخلوقات عالم کے سامنے منکشف ہو جائیں گے یا ابا ذر لا یکون الرجل من المتقین حتی یحاسب نفسه اشدہ من محاسبت الشریک شریکہ فیعلم من این متعمه ومن این مشربه ومن این ملبسه امن حلال او من حرام فرما کہ اے ابو ذر لا یکون الرجل من المتقین انسان اس وقت تک با تقوی نہیں ہو سکتا متقین میں سے نہیں ہو سکتا نیک افراد میں سے قرار نہیں پاسکتا حتی یحاسب نفسه جب تک کہ وہ اپنے نفس کا خود محاسبہ نہ کرے اور صرف محاسبہ نہیں کرے بلکہ اشدہ میں محاسبت الشریک شریکہ ہو جیسے ایک شریک اپنے دوسرے شریک کا احتساب کرتا ہے اور وَسْسَيِّدِ عَبْدَهُ جیسے ایک آقا اپنے غلام کا احتساب کرتا ہے اشد اس سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ یہ اپنا محاسبہ کرے انسان اس وقت تک مومن اور متقی اور پرہزگار نہیں کہلا سکتا جب تک کہ وہ اس سے زیادہ شدت کے ساتھ روزانہ اپنا محاسبہ نہ کرے فَيَعْلَمَ محاسبہ کیا ہے فَيَعْلَمَ فرما محاسبہ یہ ہے کہ اس کو معلوم ہو فَيَعْلَمَ مِنْ اَيْنَ مَتْعَمُهُ وہ جو کھا رہا ہے اس نے کہاں سے حاصل کیا وَمِنْ اَيْنَ مَشْرَبُهُ جو پی رہا ہے وہ کن ذرائے سے اس نے حاصل کیا وَمِنْ اَيْنَ مَلْبَسُهُ اس کا لباس کہاں سے آیا حلال مین سے حاصل کیا یا حرام راہوں سے حاصل کیا ہماری گفتگو انشاءاللہ اسی موضوع پر جاری رہے گی اگلی نشست میں بھی ہم آقا نامدار سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کلماتِ گوھر بار سے تبرک حاصل کریں گے آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوا انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاخت ہوگی